28 اگست 2019 رر بی جی سی بیٹی ٹو اگزام اگزام کا آگاز کس اس طرح سے ہوا کی جیسے ہی فرسٹ شفٹ کمپلیٹ ہوئی بہت سارے کیشنز کا سکرین شوٹ یہاں پہ وائرل ہو گیا اس کے بعد سیکنڈ شفٹ ہوئی اس میں پورا پی ڈی ایف باہر آ گیا ہنڈرڈ کیشنز کا اور اگزیکٹ سیم کیشنز وہاں پہ ملے یہی نہیں نیکس ڈے 29 اگست کو سیکنڈ شفٹ میں پھر سے پورا پی ڈی ایف باہر آ گیا تو اگزام نہ ہوا ہے مزاق ہو گیا آر آر بی کر کے آرہا ہے یہاں پہ کنڈیڈیٹس کے ساتھ کس طرح کے وینڈرز کو یہاں پہ ہائر کیا ہوا ہے جہاں پہ کنڈیڈیٹس جو ہیں شور نہیں ہیں یہاں پہ ٹرانسپیرنسی کو لے کے کوئی بھی اگزام ہوتا ہے کنڈیڈیٹس بہت محنت کرتے ہیں پڑھائی کرتے ہیں اور یہاں پہ کچھ کنڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کی سیٹنگ کر کے پتہ نہیں کس طرح سے پیپر کو لیک کروا لیتے ہیں اور اپنا سیلیکشن یہاں پہ لے لیتے ہیں تو کچھ اس طرح کا ہی معذرہ یہاں پہ ہوا اور کنڈیڈیٹس بہت زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہیں کہ ہم محنت کرتے ہیں اور ہمارا اگزام نہیں نکل پاتا اور کچھ کنڈیڈیٹس سے جو مزے سے کچھ پیسے دے کے اور جو لے لیتے ہیں تو کیا ہے سچ اس ویڈیو کا کیا ہے سچ ان وائرل سکرین شورٹس کا کیا ہے سچ اس پیڈی ایف کا تو اس ویڈیو میں ہم یہ سارے سوالوں کا جواب دیکھنے والے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو ساری سچا ہی پتا چل جائے گی بس شرط یہ ہے کہ آپ میرے کہا ہوا ایک ایک ورڈ دھیانچے سنیں اس ویڈیو کو بینہ اسکپ کی اینڈ تک دیکھیں اور اس چینل کو آپ نے ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اس کو سسکرائب کر لیں کیونکہ ریلوے ریکروٹمنٹ کی آپ کو ہر طرح کی اپ ڈیٹ یہاں پہ میں دیتا ہوں اور ایسے ویڈیو میں بناتا ہوں جہاں آپ کو کہیں اور نہیں ملتے ہیں ٹھیک ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کی یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے بڑا سوال ہے کہ پیپر لیک ہوا ہے تو میرا جواب ہے کہ پیپر لیک نہیں ہوا ہے جی ہاں آپ نے صحیح زنام پیپر لیک نہیں ہوا ہے اب میں آپ کو پوری کہانی بتاتا ہوں کی ہوا کیا ہے اصل میں آپ کو پتا ہے کہ شفٹ پہلی جو شفٹ ہوئی تھی اس میں سکرین شوٹ سامنے آئے تھے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سیکنڈ شفٹ میں آپ کے پیڈی ایف سامنے آئے تھا اس کے بعد نیکسٹ سیکنڈ شفٹ میں واپس سے پیڈی ایف سامنے آئے تھا تو میں آپ کو یہ دونوں طریقے جو ہیں کس طرح سے آپ کی سکرین شوٹ باہر آئے اور کس طرح سے آپ کی پیڈی ایف باہر آئے دونوں کے جواب دوں گا اور میں ہنڈریٹ پرچنٹ شور ہوں کہ آپ ایگری کرو گے مجھ سے ٹھیک ہے لیکن دھیان سے سنیں میرا کہا ایک ایک ورڈ ٹھیک ہے تو میں بات کرتا ہوں سب سے پہلے سکرن شورٹ کی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ممبئی زون میں کنڈیڈیٹ کو پکڑا گیا تھا جس کے کمپیٹر میں ہاں پہ جو ہے کچھ ریموٹ سینسنگ ڈیوائز لگی ہوئی تھی جس کے تھرو وہ کہیں اور سے اس کے کمپیٹر کو اپریٹ کیا جا رہا تھا مطلب اس کے کیوشنز جو تھے کہیں اور سے ان کا آنسر مل رہا تھا ٹھیک ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جب وہ یہاں پہ اگزام دے رہا تھا تو یہی جو اس کی سکرن تھی وہ کہیں اور اپن اور رکھی تھی ٹھیک ہے جہاں سے کچھ اور لوگ اس کو اپریٹ کر رہے تھے تو آپ خود سوچیں کہ وہاں جب اس کی سکرن تھی تو کیا وہاں سے کوئی سکرن شورٹ لے سکتا ہے بلکل کیونکہ اگزام ہول میں موبائل یا کسی بھی طرح کی الیکٹرونک گیجٹ allowed نہیں تھا ٹھیک ہے تو یہ ہوا ہے اصل میں کہ جب اس کینڈیڈیٹ کا مجھے نہیں پتا کہ اس سیم یہی کینڈیڈیٹ کی وجہ سے وائرل ہوا یا کوئی اور کینڈیڈیٹ تھا یہاں پہ لیکن میں یہ شور ہوں کہ یہ اسی طرح سے ہوا ہے کیونکہ یہ کینڈیڈیٹ ہمارے پکڑ میں آیا ہے تو ہم مانتے ہیں کہ اسی نہیں کیا تھا ٹھیک ہے یہ کینڈیڈیٹ کو پولیس نے پکڑا بھی ہے اور اس کے کچھ ساتھی ہیں وہ بھی پکڑ میں آیا ہے کیونکہ مومبائی زون میں یہ ہوا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہوا ہے کی جو کینڈیڈیٹ تھا اس کا سکرن کہیں اور اوپن اور کی تھی اور وہیں سے جو وہ سکرن ہے اس کے فوٹو کھیچے گئے ہیں اور وائرل کیے گئے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ کیونکہ ایک سبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ جو آپ کے سکرن شوٹ وائرل ہوئے تھے ان میں اوپر اور نیچے جو مینیو ہوتا ہے ہماری بار ہوتی ہے نیچے ٹاسک بار ہوتی ہے اوپر جو ہماری مینیوائز والا اور وہ سارا اس میں آیا رکھا تھا جبکہ ہمارے اگزام میں وہ ساری چیزیں نہیں آتی ہے آپ نے اتنے اگزام دیوں گے آپ نے دیکھا ہوا کہ کبھی بھی کسی بھی اگزام میں پوری جو سکرن ہوتی ہے اس پر صرف اگزام ہوتا ہے اس کے اندر کوئی ٹاسک بار نہیں ہوتی کوئی بھی مینیو بار نہیں ہوتی اوپر لیکن جو سکرن شوٹ وائرل ہوئے تھے آپ دوبارہ جا کے دیکھیں ان میں یہ سب چیزیں تھی تو یہ تو کلیر ہے کہ وہ کسی کنڈیڈیٹ کی سکرن نہیں تھی وہ کسی اور سور سے وہ لی گئی ہے تو یہ تو بات ہوگی سکرن شوٹ کی جو کی وائرل ہوئے آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ اس طرح سے آپ کے سکرن شوٹ لیے گئے ہیں اگزام ہول سے وہ لیک نہیں ہوئے اور اس کا کوئی بھی ایمپیکٹ اگزام پہ نہیں آئے گا کیوں کیونکہ سارے کنڈیڈیٹ اس وقت اگزام دے رہے تھے تو ان کو تو وہ کیوشنس نہیں ملے لیکن اس کا فائدہ صرف اسی کنڈیڈیٹ کو ملا ہوگا جس نے جو یہ ریموٹ ایکسس کروایا ہے اپنے تو یہ تو ہر ایک اگزام میں ہوتا ہے دیکھو یہ چیٹنگ کا سب سے ایزی میتھڑ ہے ابھی کے دنوں یہ آپ کے کمپیوٹر کو ریموٹ ایکسس کروا لیں اور کہیں اور سے آپ کیًا انسر کرا لے ہر ایک اگزام میں ہوتا ہے تو یہ تو دیکھو ہوگا اور اس کا ایمپیکٹ تو کچھ نہ کچھ ہوتا ہے لیکن اتنے ماس لیول پہ آپ کا پیپر لیک کی جو بات ہے تو میں کہوں گا کہ پیپر لیک نہیں ہوا ہے یہ اس طرح کے سکم تو ہر جگے ہوتے ہیں تو وہ الگ چیز ہے لیکن یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں پیپر لیک کی تو میں کہوں گا کہ یہ پیپر لیک نہیں ہوا ہے ٹھیک ہے تو ایک چیز کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا تو میں بتا دیتا ہوں کہ ایک تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے observe کرنے کا پی ڈی ایف جو وائرل ہوئی ہے اگزام کے بعد وائرل ہوئی ہے اس سے پہلے وائرل نہیں ہوئی ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ پوائنٹ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جیسا کی سی بی ٹی ون کے ریزلٹ کو لے کے کینڈیڈیٹس نے پروٹیسٹ کیا تھا بہت سارے کینڈیڈیٹس ہیں ٹیکنیکل والے جن کا سیلیکشن نئے ہوا ہے اور وہ منیمم کٹ آف مارکس پہ کوالیفائی کرنے کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کیا ہوا ہے دیکھو دھیان سے سمجھنا اس چیز کو کی جب ریلوے نے کوئی بھی بات اس طرح کی نہیں مانی کینڈیڈیٹس کی ہم منیمم کٹ آف پہ کوالیفائی کریں گے انہوں نے کہا جو بھی ہے جتنے بھی مارکس کٹ آف ہے وہ ہی رہے گی اور ہم اس طرح کی کسی بھی چیز کو accept نہیں کریں گے تو وہ کنڈیڈیٹس کچھ ہوتے ہیں جنہوں نے اگزام کو cancel کروانے کے لیے strategy بنوائی ٹھیک ہے strategy بنائی کہ ہم کس طرح سے cbt2 کو cancel کریں ہم پروو کریں کس میں scheme ہو آیا ماس لیول پہ تاکہ آپ کا cbt1 اور cbt2 cancel ہو جائے اور دوبارہ سے آپ کا اگزام ہو تو ایسے بہت سارے کنڈیڈیٹس تھے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کی آپ کا جو questions ہیں وہ اگزام کے بہار آئے کس طرح سے بہار آئے دھیان سے سمجھنا اب مانو کی ہم پچاس سوچوں کی دس بیس candidate یا مانو کی دس بی candidate ہوتے ہیں تو کیا سارے candidates کے لیے دس دس question یاد کر کے آنا possible نہیں ہے کیا اور کوئی بڑی بات نہیں ہے وہاں پہ آپ کو جو rough sheet ملتی ہے اس پہ بھی آپ لکھ کے اور اس کو جیب میں رکھ کے بھی لے آتے ہیں تو کوئی مشکل بات نہیں ہے وہاں سے لے کے آنا یا پھر اس کو آپ آدھا فال لیں کچھ اس کا portion فال لے اس کے دس question تو لکھ سکتے ہیں تو آپ کا اگر کوئی group ہو candidates کا دس بیس candidates کا group ہو اور وہ چاہے اس طرح کئی activity کرنا تو بہت بڑی یہاں پہ مددہ نہیں ہے تو questions باہر آ سکتے ہیں اس طرح سے اور آنے کے بعد آپ کو پتا اے پی ڈی ایف بنانے میں کتنا time لگتا ہے تو exact question تب ہی باہر آ سکتے جب return form میں آئے ہوں یا پھر کوئی candidate اس کو learn بھی کر سکتا ہے کیونکہ پانت اتنے تو capability ہوتی ہے سارے انجینئرز ہیں تو اتنے دس question یاد کر کے آنا ان کے option کو یاد کر کے آنا کوئی مشکل بات یہاں پہ نہیں ہے تو اس طرح سے questions باہر آئے ان کا pdf بنایا اور اس کو وائرل کیا گیا تاکہ exam immediately اس کو cancel کرنا پڑے rrb کو کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اس کیم تو ہوتے ہیں لیکن اس طرح سے سامنے نہیں آتے ہیں تو pdf پورا سامنے آنا ایک بہت بڑا سوال تھا لیکن rrb نے اس کو کسی بھی طرح سے entertain نہیں کیا اس کا یہی reason ہے کہ کوئی ایسی پکتہ ثبوت نہیں ہے کہ paper leak ہوئے paper کے questions بہار آنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ leak ہو گیا اگر یہی question پہلے آتے exam کے exam سے پہلے آ جاتے تب تو یہ exam پھر ہم کہتے کہ اس میں اس کیم ہوا ہے بہت بڑا اور یہ جو paper ہے leak ہوا ہے تو leak ہونا اس کو نہیں کہتے ہیں آپ کو بتا ہے offline paper میں بھی جب ہوتا ہے تو question paper candidates کے ہاتھ میں ہوتا ہے یہاں پہ online میں کیا ہے paper نہیں مل پاتا لیکن questions تو مل سکتے ہیں نا تو یہی چیز ہوئی ہے اور یہی attempt دو بار کیا گیا ہے 28 کو بھی کیا گیا ہے اس کے بعد 39 کو بھی کیا گیا ہے تو اس طرح سے آپ کے questions بہار آئے ہیں اور آپ خود سوچیں کہ جو cheating mafia ہے جو آپ کے candidates کا setting کرتا ہے وہ اس طرح سے کبھی بھی pdf provide نہیں کرتے ہیں اس طرح سے questions کیونکہ online exam کا یہی تو ہے کہ یہاں پہ questions بہار نکالنا impossible کے برابر ہے کیونکہ بہت high security ہوتی ہے آپ کی کوئی بھی چاہے railway کا بہت بڑا official ہو اس کے لیے بھی وہ questions کو exam سے پہلے questions کو دیکھنا بہت مشکل ہے بہت high security وہ سب ہوتا ہے اس پہ تو کوئی بھی اتنی risk نہیں لے سکتا railway عدھکاری یا کوئی بھی تو اس طرح کی activity ہوئی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ سوچیں ایک بار کی یہ کیا possible ہے یا نہیں ہے کوئی بڑی چیز نہیں ہے یہ سب کرنا تو اس طرح سے آپ کے PDF باہر آئے ہیں اور آپ کا جو میں نے cheating method بتایا ہے بلکل میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ exam transparent ہے exam میں دھاندلی ہوتی ہے scam ہوتے ہیں ہر ایک exam میں ہوتے ہیں انڈیا میں کوئی بھی exam 100% transparent نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ طریقہ الگ ہوتا ہے اس طرح کا نہیں ہوتا ہے کہ candidates کو PDF بانٹ دی جائے اگر PDF بانٹیں گے تو وہ وائرل ہوگا اور کوئی بھی candidate سوچونا اگر کسی candidates کے پاس اسکرین شورٹ اس کو exam سے پہلے مل جاتے ہیں سپوز آپ اور میں ہم نے setting کیا ہے تو ہم کیوں وائرل کریں گے اسے ہم کیوں چاہیں گے کہ exam cancel ہو جبکہ ہمارا تو اچھا score بنے گا ہم تو select ہوں گے ہم تو J بنیں گے تو ہم کیوں سے وائرل کریں گے تو اگر کسی candidate کے پاس یہ سب ہوتا تو وہ وائرل نہیں ہوتا لیکن یہ intentionally وائرل کیا گیا ہے exam کے بعد trust me guys تو یہی ہوا ہے اگر mass level پہ cheating ہوئی ہوگی اس طرح سے paper leak ہوا ہوگا تو آپ کی cut off جو ہے 80% above رہنے والی ہے مان کے چلو اگر 80% above cut off 80 کیا 90 تک بھی جا سکتی کیونکہ کتنے mass level پہ آپ کو پتا ہے کہ paper ہی leak ہو گیا تو so cushion dead so cushion رٹ کے جانا کسی کے لئے مشکل چیز نہیں ہے تو یہ نہیں ہوا ہے paper leak نہیں ہوا ہے آپ مانیے اس بات کو railway نے بھی اسے accept کیا ہے آپ بھی accept کی اس طرح سے وائرل ہوئے ہیں آپ کے جو کی exam کے بعد ہوئے cushion out ہونا paper leak ہونا نہیں ہوتا exam سے پہلے ہو تب اس کو leak ہونا کہتے ہیں تو یہی تھا آپ کا جو ویڈیو میں میں نے کہا تھا آپ سے کہ آپ کو ساری سچا ہے آپ کے سامنے لاؤں گا تو یہی ہے سچا ہے اس کی کی اس طرح سے ہوا ہے even میں کچھ sources ہیں جہاں سے مجھے یہ پتا بھی لگا ہے میں یہاں پہ reveal نہیں کر سکتا ان کو لیکن سچ یہی ہے آپ مانے trust کریں مجھے ٹھیک ہے تو I hope آپ کو میری دیوی جانکاری پسند آئے ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ جنہوں نے RRB CBT2 exam دیا ہے اور اس چینل کو سسکرائب کرنا نہ بودے کیونکہ اس چینل پہ میں یونیک اپ ڈیٹس لے کے آتا ہوں جو کہ آپ کو کہیں اور نہیں ملتی ہے اور ہر طرح کی اپ ڈیٹ ٹریلوے سے جوڑی ہوئی آپ کو اس چینل پہ ملے گی تو چینل کو سسکرائب کریں ٹھینکیو گائز ٹھینکیو گائز